اسلام علیکم دوستو میں زاہد محمود اور آج میں آپ سے ازاد کشمیر زلہ کورڈی سے آپ سے مخاطب ہوں ناظرین آج ہمارا ٹاپک ہے انڈیا کے معروف سنتکار بزنس مین ٹاٹا گروپ آف کمپنیز کے چیرمین رتن ٹاٹا جن کا دو دن پہلے انتقال ہو چکا ہے آج ان کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں رتن ٹاٹا بھارت کے سنتی شعبہ کے ایک جانی مانی شخصیت تھے وہ نائنٹی نائنٹی ون سے لے کے گاڑیوں اور سٹیل کی سنت کے چیرمین رہے اور دو ہزار بارہ تک اس منصب پہ فائز رہے ہیں اس دوران انہوں نے ٹاٹا گروپ آف کمپنیز کو بہت زیادہ وسط دی اور کم آز کم سو کنٹری سے زیادہ میں اس کاروبار کو پھیلایا ان کے تو ویسے تو بہت کارنامے ہیں سب سے پہلا کارنامہ ان کا جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے دنیا کی سب سے سستی ترین کار متعرف کرائی جس کو نینو کار کہتے تھے اس کی وجہ سے ان کی بہت ٹرولنگ بھی ہوئی لیکن انہوں نے وہ پہلے تو وہ کافی ناکام رہے لیکن اس کے بعد وہ اس وقت زبردست طرح سے چل رہی ہے رتن ٹاٹا آج کل کے نماشی دور میں جنہوں نے انڈیا کے بڑا مین بزنس مین ہونے کے باوجود اپنی زندگی بہت سادگی سے گزاری اگر ہم رتن ٹاٹا کی شخصیت پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ نہ صرف تاجر ہیں بلکہ ایک سادہ شریف اور صحیح انسان اور ایک روڈ مارڈل جو لوگوں کے لیے تحریک کا ذریعہ ہے وہ اپنے گروپ سے وابستہ چھوٹے سے چھوٹے ملازم کو بھی اپنا خاندان سمجھتے ہیں اور ان کا خیار اکرہ میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے تھے ان کی بہت سی مسالیں موجود ہیں انہوں نے اس گروپ کی قیادت کی جس کی بنیاد ان کے پردادہ نے ایک صدی قبل تک رکھی تھی ننٹی ننٹی سکس میں ٹاٹا نے ٹیلی کام کمپنی ٹاٹا ٹیلی سروس قائم کی اور دو ہزار چار میں ٹاٹا کنسلٹینسی یعنی ٹی سی ایس سروس کو مارکٹ میں لانچ کیا چیئرمین کے سبکدوش ہونے کے بعد رتن ٹاٹا کو ٹاٹا سانس ٹاٹا انڈسٹریز ٹاٹا موٹر ٹاٹا سٹیل ٹاٹا کیمیکلز کے اعزازی چیئرمین کے ایک خطاب سے نواز آ گیا عرب پتی تاجر اور انتخائی سخی انسان رتن ٹاٹا کی عمر چیسی برس ہے اور وہ اٹھائیس دسمبر نائنٹین تھرٹی سیمن کو پیدا ہوئے رتن ٹاٹا نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا ایسی صورت میں ان کے ٹرسٹیوں میں سے ایک چیئرمین کا انتخاب کیا جانا تھا ٹاٹا گروپ کے دو ایم ٹرسٹ ہیں سار دور اب جی ٹاٹا ٹرسٹ اور سار رتن ٹاٹا ٹرسٹ یہ دونوں ٹرسٹ مشترکہ طور پر ٹاٹا سانس میں تقریب بن فیفٹی ٹو پرسنٹ کے حصے سرکتے ہیں جو ٹاٹا گروپ کی بنیادی کمپنی ٹاٹا سانس کو چراتی ہے یہ ہوا بازی سے لے کے ایف ایم سی سی تک کے تمام پورٹ فولیوز کو سمالتا ہے دونوں ٹرسٹوں کے کل تھرٹین ٹرسٹیز ہیں اور یہ لوگ دونوں ٹرسٹوں کے امانتدار ہیں مشہور بزنسمن اور مصنف سوہل سیٹھ بھی ایک قصہ بیان کرتے ہیں چھے فروری دوہزار اٹھارہ کو برطانیہ کے شہزادہ چارلیس نے بھرمیگم پیلس میں رتن ٹاٹا کو راک فیل فانڈیشن لائف ٹائم اچیمنٹ ایوارد دینا تھا لیکن تقریب سے چند گھنٹے قبل رتن ٹاٹا نے منتظمین کو اگاہ کیا کہ وہ نہیں آسکتے کہ ان کا کتہ اچانک بیمار ہو گیا ہے جب شہزادہ چارلس کو اس بات کی خواہنی سنائی گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک حقیقی آدمی کی پہچان ہے رتن ٹاٹا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ وقت کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے شام ساڑھے چھے بجے کام سے چھٹی ہونے کے بعد وہ گھر چلے جاتے تھے اور اس کے بعد وہ کوئی رابطہ نہ کرتے اگر کوئی رابطہ کرتا تو اس سے نراز ہوتے اکثر فائلیں اور ہوم برگ کرتے تھے اور ان کے بارے میں یہ بھی تھا کہ وہ اکثر اپنے ممبئی میں علی باغ میں اپنے فارم آرس میں زیادہ ٹائم گزارتے تھے ایک عام مزدور کی طرح نیلے رنگ کا لباس پہنکار ملازمت کا آغاز کیا سان نائنٹی سکسٹی ٹو میں رتن ٹاٹا نے جمشید پور ٹاٹا سٹیل مل میں کام کرنا شروع کیا گریش کبیر لکھتے ہیں کہ رتن جمشید پور میں چھ سال تک مقیم رہے انہوں نے شروع میں ہی انٹرنرشپ ایک دکان کے فلور ورکرز کے طور پہ نیلے لباس پہنکر شروع کی اس کے بعد انہیں پروجیکٹ منیجر بنا دیا گیا بعد میں منیجنگ ڈریکٹر اور اس کے بعد سپیشل اسسٹنٹ بن گئے ان کے قوم کی لگن اتنی تھی کہ خبریں جب ممبئی میں پہنچی تو ان کو بعد میں ممبئی میں بلا لیا گیا انہوں نے ایک سال اسٹریلیا میں بھی کام کیا جی آر ڈی نے انہیں سارے میں چلنے والی کمپنی سینٹرل انڈیا ملز اور نیلکو کو بہتر بنانے کی ذمہ داری سوم بھی رتن ٹاٹا کی قیادت میں تین سال کے اندر بیلکو نیشنل ریڈیو ایکٹرونکس نے منافع کمانا شروع کر دیا اور سن انیس سو اکاسی میں ٹاٹا انڈسٹری کا سربراہ بنا دیا گیا حالانکہ اس کمپنی کا ٹاٹا صرف ساٹھ لاکھ تھا لیکن یہ ذمہ داری اہم تھی کیونکہ اس سے پہلے ٹاٹا خود اس کمپنی کے کام کاج میں برا راست دیکھتے تھے سن دو ہزار نو میں دلی آٹو ایکسپو میں انہوں نے عام لوگوں کی کار نینو کی نمائش کی جو ایک لاکھ روپے کی قیمت میں دستیاب تھی نینو سے پہلے نائنٹی ایٹ میں ٹاٹا موٹرز نے انڈی کا کار کو مارکیٹ میں پیش کیا جو انڈیا میں ڈیزائن کی گئی پہلی کار تھی یہ کار ابتدا میں ناکام رہی اور رتہ نے اسے فورڈ موٹرز کمپنی کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا تو بل فورڈ نے ان سے پوچھا کہ وہ اس کاروبار کے بار میں مناسب معلومات کے بغیر اس شعبے میں کیوں داخل ہوئے ہیں انہوں نے ٹاٹا پہ تنس کیا تو انہوں نے انڈی کا خرید دی تو وہ انڈین کمپنی بھی بڑا احسان کر رہے ہیں رتن ٹاٹا کی ٹیم وہ اس رویے سے ناراض ہو گئی اور بات مکمل کیے بغیر وہاں سے واپس چل پڑی ایک دہائی کے بعد صورتحال بدل گئی اور دو ہزار آٹھ میں فورڈ کمپنی گہرے مالی بوران کا شکار ہو گئی اور اس نے برطانوی لکسری برینڈ جیگوار اور لینڈ پروور کو فروحت کرنے کا فیصلہ کیا پھر بیل فورڈ نے قبول کیا کہ انڈین کمپنی فورڈ کے لکسری کار کمپنی کو خرید کر ان پہ بڑا احسان کرے گی رتن ٹاٹا نے ان دونوں مشورد برینڈ کو خرید لیا سال دو ہزار پندرہ میں ٹاٹا گروپ کے منافع میں اس کمپنی کا ساٹھ فیصد حصہ تھا دو ہزار سولہ میں کسی بھی انڈین فرم کے مقابلے میں اس کمپنی کی کیپیسٹلائزیشن سب سے زیادہ تھی حتیٰ کہ انبانی کی ریلائنس سے بھی آگے ٹاٹا کو ایک قابل اعتماد برینڈ بنایا لیکن اس سب کے بوجود رتن ٹاٹا کا شمار ہمیشہ انڈیا کے موت برسنت کاروں میں ہوتا ہے جب انڈیا میں کوویٹ کی وبا پھیلی تو رتن ٹاٹا نے فوری طور پر ٹاٹا ٹراس سے پچاس کروڑ پہ اور ٹاٹا کمپنیوں کے ذریعے ایک ہزار کروڑ روپے دیئے جو اس وبائی امراض اور لاکڈاؤن کے معاشی نتائج سے نپٹا جا سکے رتن ٹاٹا پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنے لکسری ہوتلوں کو ڈاکٹر اور ہیلتھ ورکرز کے رہائش کے استعمال کی پیشکاش کی جو خود کو شدید خطرے میں ڈال رہے تھے آج بھی انڈیا کے ٹرک ٹراور اپنی گاڑیوں کے اقوی حصے پہ اوکے ٹاٹا لکھتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ یہ ٹرک ٹاٹا کا ہے اس لیے قابل اعتماد ہے ٹاٹا نے عالمی دنیا میں اپنا نقش چھوڑا ہے یہ کمپنی جیگوار اور لینڈ روورز کاریں تیار کرتی ہے اور ٹاٹا کنسلٹنسی سروس دنیا کی مشہور سافٹ ویئر کمپنیوں میں سے ایک ہے یہ سب بنانے میں رتن ٹاٹا کا کردار مشاہ یاد رکھا جائے گا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ